ترمیم جو ہیں وہ رات کے اندھیرے میں ہی بن رہی ہیں آئینی ترمیم ہے جب رات کے اندھیرے میں بنایا جائے عوام کو اعتماد میں نہ لیا جائے اپوزیشن کو اعتماد میں نہ لیا جائے تو پھر یہ ایک طرح جمہوریت پہ یہ حملہ ہے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح جنڈشری کو ختم کرنے یہ ہم نہیں ہونے دیں گے اگر ہمیں یہاں لڑنا پڑا یہاں لڑیں گے یہ جنگ اگر بہر لڑنی پڑی بہر لڑیں گے لیکن جنڈشری کو ختم نہیں ہونے دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو یہ وار کریں کہ جو ترمیم لانے کی کوشش کریں سیسٹی تری اے میں وہ اصل میں ملاوٹ جو تھی جو لوٹائزم جو تھا اس کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے تشریح کی تھی اگر اس کو یہ واپس کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ سیاست میں ملاوٹ کو فروغ دے رہے ہیں یہ بھی ہم نہیں ہونے دیں گے اور وان ایٹی فور جو آزخد نوٹس سے رلیٹیڈ ہے دیکھیں وان ایٹی فور ٹری پہ سونایا جا رہا ہے کہ کونسٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں یہ ٹاکٹر دے رہے ہیں جس طرح میں نے کہا یہ بھی چونکہ رات کے اندھیرے میں ہو رہا ہے کسی مشابہ رکھتے بغیر ہو رہا ہے تو یہ حملہ ہے جبوریت پہ بھی آزادی جو ہمارے آئین دیتا ہے آزادی جوڈیشری کو عدالتوں کو اس کے اوپر بھی حملہ ہے یہ حملہ جو اس طرح رات کے اندھیرے میں کیا جا رہا ہے یہ ہم نہیں ہونے آچھا چیئرمن جو پارٹی چیئرمن ہے ان سے آپ کی مناقات ظاہرہ ہوتی رہتی ہے تو ابھی تک کی جو انسٹریکشن ہے پارٹی میں مران کے دروہ آوزز میں اس کے ساتھ انٹیکٹ ہے یا کوئی ایک ڈاؤڈ بھی ہے نہیں دیکھیں چیئرمن جو ہے پارٹی کے وہ انسٹریکشنز نہیں دے سکتے یہ پارلمنٹری لیڈر کا کام ہوتا ہے پارلمنٹری لیڈر میں ہوں سینٹ کا میں نے دے دیا ہوا ہے اور وہ بلکل قائم ہے انسٹریکشنز آج بھی میں نے اپنے سینٹرز سوائے کچھ مقصود سینٹرز بھوپا کی سب لکھائے کہ وہ آئیں گے ہی نہیں وہ وہ ووٹ نہیں دیں گے اسی طرح کیونے نیشنل اسیم بھی کی پارلمنٹری لیڈر نے انہوں نے بھی بڑا وضاحت سے یہ لکھ دیا ہے سب کو پی ٹی آئی کے جتنے میمبران ہیں ان کو کہ انہوں نے ووٹ نہیں کرنا تو اب ان کا ووٹ جو ہے آرٹیکل سسٹی تری اے کی جو تصدیقی ہے سپرین پورٹ نے اس کے مطابق وہ ووٹ جو ہے وہ کام کی نہیں ہوگا